تو دو سوال ہیں ملک صاحب آپ سے پندرہ مہینے میں جمہوریت کی کیا خدمت آپ نے کی یہ جس طرح کے لیجسلیشن ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوگر کہیں ٹھیک ہے آپ کے جو آپ نے دو جلسے میں خیال ہے نون لی کے ہوں ہیں دونوں آپ نے بہت بڑے جلسے کروایا ہے ریسنٹ پاس پہ یہ کریڈٹ میں خیال ہے آپ کو جاتا ہے لیکن اوورال دیکھا جائے تو نون لی کس مو سے یعنی وہ کہتے ہیں نا کعبہ جاؤ گے تم تو کس مو سے پبلک میں جائے اس میں اس کے ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے یہ تینکیو ویری مچ آپ جلسوں کو میرے کہہ رہی ہیں کہ وہ پی ای ملن کے جلسے تھے آبیسلی وہ لیڈیشپ کی فالوینگ ہیں ساری بات نہیں بھائی ایسے آلات میں اچھے جلسے کیا آپ نے کریڈٹ آپ کو کچھ دینا چاہیے لیکن میں آپ سے اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے میں کوئیٹ فرنکلی دیکھیں اگر جمہوریت کی خدمت کی بات ہے تو جمہوریت کی پہلی خدمت یہ ہے کہ جتنی الائز پارٹی اس پارلیمنٹ میں تھی میرا اعتراض یہ تھا کہ عمران کی حکومت زبردستی فوج کی حمایت کے ساتھ بٹھائی گئی ہے اب میں اگر اس وقت کی فوج کو یہ کہنے پہ لے گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اپنے آئینی کردار میں ہیں تو کیا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں پوشنگ دم بیک یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے یہ آپ کا نعرہ تھا یہ اس نعرے کی بنیاد پہ ایک امید بنی تھی کہ شاید جمہوریت اپنی ایسلی فارم میں آئے گی ایسا کریں کہ ہم کرنولوجکل آرڈر میں چلتے ہیں لمبی بات نہیں ہے منٹ دو ہی ہے منٹ دو ہی لگیں گے اگر عمران کی گورنمنٹ ملٹری سپورٹڈ تھی اور کائن تھی تو پھر اس وقت کی اپوزیشن کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ وہ الائز جنہوں نے اپنا ووٹ دیا تب عمران کی حکومت تھی جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے سائیڈ پہ اس کو اس کو کسی کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا دوسری بات یہ مجھے آپ کو تمام جرید دے جتنے لوگ ایکانومی کو سمجھتے ہیں کہ عمران کے آخری تین مہینوں میں انہوں نے لیٹرلی لینڈ مائنز بچھائیں اور ایکانومی کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے گئے اس میں بڑی بات نہ کریں صرف آپ تین چار مثالے میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ کی ایگریمنٹ کی کلیر کٹ وائیلیشنز تھی پہلے یہ اس بنیاد پہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ لے کر آئے تھے کہ ہم سٹیبلیٹی فیکٹر کو پرسو کریں گے بیچ میں شوقت ترین کے ساتھ تھا کہ گروت پہ چلے گئے اور وہ تمام ایگریمنٹ جو فینینشل ڈسپلن ایمپوز کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے تھے ان سب کو وائیلیٹ کر دیا دو ہوگی تیسری اور سب سے خطرناک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ پی ایل ڈریون ہے یہ تیل کا بہت بڑا اس میں ایک انسر ہے اب اس کی پرائیس پر آ کر بھی انہوں نے وائیلیٹ کیا جسے بہت بڑا ایک گیپ کریئٹ ہو گیا اب تین باتیں آگئیں اب یہاں پر اس اکانومی کو سنبھالنا ڈیفالٹ سے بچانا دوبارہ آئی ایم ایف کو واپس لے کر آنا تو یہ معیشت کے ساتھ بھی ایک ایسن اقدام ہے اگر نہ ہوتا یہ دیوالی ہوتا یہ کہنے کی بات اور ہے سننے کی اور ہے سمجھنے کی اور ہے تین باتیں ہیں چوتھی اور سب سے ایمپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے پچھلے دو ماہ کی پرائیم نیسٹر کی ایکٹیویٹی اگر آپ مونیٹر کریں تو آپ صرف وہ دیکھیں کہ یوٹھ انیشیٹیوز کیا ہیں لیونگ ایسائیڈ کاسمیٹکس ہم وہ بات نہیں کر رہے ہیں جو عثمان ڈاروالے کاسمیٹکس یہ لیپ ٹاپس ہیں یہ لونز ہیں اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ اس کے اندر دیکھیں اس وقت پوری ساہر آپ الیکشن میں جانا تھا میں سمپل بات کر رہا ہوں آپ کہیں نا ووٹس کیسے ہوں گے یا جلسے کیسے میں نے جب آکے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھی تو اوورویلمنگ ریسپونس تھا اس کارکردگی پر اوورویلمنگ ریسپونس مہنگائی ایک فیکٹر ہے مگر یہ آپ کا ایک ہلکہ ہے آپ کے ہلکے میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے یہ چھوٹا فیکٹر نہیں ہے یہ بہت بڑا فیکٹر میں نے آپ سے اتفاق کیا لیکن یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کا جو فیکٹر ہے اس کو کیسے آپ اس کو رین ان کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پہلے بات چیت کرنے ہیں یہ سمجھ میں آنے والا نکھ